بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈکم بیک سوی برہین ویڈلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ شکر الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج حاضر ہوئی ہوں اپنے ویڈلوگ کے ساتھ اور یہاں پر جی ابھی مارننگ کا ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی اپنے لئے ناشتہ تو میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی تو اس پر نے کہا کہ چلے میں آپ کو ناشتہ بنا گی دیتا ہوں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں تو یہاں پر جی ابھی ہم لوگوں نے بنانا ہے آلو انڈے کا سالن اور ساتھ یہ ہم لوگوں نے بنانی ہے بریٹ کیونکہ مجھے بلکل بھی یاد نہیں تھا رات کو جو ہے وہ آٹا گند ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور میں نے اور نہیں گندہ تھا ویسے بھی ہم لوگ ناشتے میں آج کل بلکل بھی براتھی نہیں کھاتے بریٹ کھاتے ہیں تو بس یہاں پر بھی ابھی ساتھ بریٹ گرم کر لیں گے اور ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ گڑک والی چائے بنائیں گے کچھ ملے نہ ملے کھانے کو چائے ضرور ملنی چاہیے خیر اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا یوکے کا ایکسپیرنس شیئر کروں گی اور جیسے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میرے دو بچے ہیں جو لوگ میرے پیر سے ویلوگ دیکھتے ہیں ان کو بتا ہوگا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں گی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی سٹوڈنٹ سے یا کسی ورکنگ ورمن سے اس کا ایکسپیرنس پوچھیں تو اس کا ایکسپیرنس ڈیفرنٹ ہو اور میرے ایکسپیرنس ڈیفرنٹ ہو تو جیسا میں یوکے میں آئی ہوں تو مجھے بہت کچھ اچھا بھی دیکھنے کو ملے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ زنگی جو ہے گزارنے میں کچھ تھوڑی بہت مشکلات بھی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو یوکے کا ہیلس کیور سسٹم ہے تو اگر یہاں پر آپ لوگ آ کے بیمار ہو جاتے ہو تو آپ لوگوں کو بہت ایزلی اپارنمنٹ نہیں ملتی اور اپارنمنٹ بھی کافی دنوں کے بعد کی ملتی ہے جیسا کہ ابھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر اپی مجھے ایک اپنی بلاڈ اپارنمنٹ بک کرنی ہے تو اس کے لئے بھی مجھے کافی لانگ انہوں نے کیو میں رکھا ہے بہت جلدی اپارنمنٹ نہیں دیتے لیکن اس کے برعکس اگر جو یہاں پر میٹرنیٹی کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ دیکھ بال کرتی ہیں اس کے علاوہ جیسے اگر کوئی فومن ہے تو اس کو اپنا یہاں پر گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ باہر کی چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں جیسے کہ اگر آپ لوگ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی کام والی مل جاتی ہے یا آپ لوگوں کو کسی نہ کسی کے تھو آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو اپنی سارے کام ہوت کرنے پڑتے ہیں اگر آپ بیمار ہو تب بھی آپ نے اس گھر کے کام ہوت کرنے ہیں اور اگر آپ نہیں بھی ٹھیک اور ٹھیک بھی ہو تب بھی آپ کو خودی کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ سب کچھ تو زنگی میں چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو باہر کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں میں اس کے بھائی کی گروسری وغیرہ اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بچوں کو بھی یہاں پہ نرسی چھوڑنا وہاں سے لے کر آنا یہ سب کچھ ایک آپ لوگوں کے لئے ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کو چھٹی ہوتی ہے اور بچے خود گھر چلے جاتے ہیں جب تک آپ خود بچوں کو لینے نہیں جاتے تو آپ کو بچوں کو وہاں سے سکول سے نہیں بیجا جاتا اچھا ٹھیک ہے جی اب چلو بچے سکول سے واپس آگئے اس کے بعد بچوں کو ٹویشن لے کے جانا اور پھر اس کے بعد یہاں پر ان کو سپارا پڑھانا یہ سب کچھ جو ہے آپ لوگوں کو سب کچھ اکیلے منیج کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ لوگ پاکستان میں دیکھو تو پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی بچوں کا چارچو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جی اگر آپ نے گروسری باہر کرنے جانا ہے تب بھی آپ نے بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا ہے ایسا جیسے پاکستان میں ایسے ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی ہم لوگوں گھر میں چھوڑ کے خود چلی جاتی تھی بزار سے کچھ نے کچھ لینے کے لیے لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے فار ایسیمپل اگر کوئی اپنے بچوں کو گھر پر اکیلہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کوئی نیبرز یا کوئی بھی کمپلین کر دے کہ اس گھر میں بچہ اکیلہ ہے اور تو وہ فوراں سے کمپلین کر دیتے ہیں تو پلیس جو ہے وہ آ کے آپ لوگوں کو بھی لے جاتی ہے اور جو بچے ہیں وہ سوشل کیر کو دے دیتے ہیں کہ یہ جو پیرنٹس ہیں یہ بچوں کی ٹھیک دیکھ بال نہیں کر سکتے تو وہ ان کو دے دیتے ہیں ابھی کیا ایسا نہیں ہوتا اگر ایک ماں باپ جو ہیں ان کے علاوہ اپنی بچوں کی زیادہ حفاظت کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ہر انسان کی لائف میں اچھا برا ٹائم ضرور آتا ہے تو اچھا ٹائم تو بندہ کسی طرح بھی گزار لیتا ہے خوش ہو کے گزار لیتا ہے لیکن جب آپ کے اوپر کوئی غم یا پریشانی یا کوئی تکلیف آتی ہے تب آپ کو اپنوں کی احساس یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے تب آپ اپنی فیملی کو اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں کبھی کے باہر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے زندگی میں کوئی بہت بڑا بھی غم ہو کوئی تکلیف پریشانی ہو اگر آپ کو اپنی کسی بہن بھائی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہو تو آپ کا دکھ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے میں کبھی کے باہر یہ بات سویتی ہوں کہ یہاں پر اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے آپ دیکھیں گے ہر دوسرے بندے کو یہاں پر ڈپریشن ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگوں کا اس طرح سوشل گیترنگ نہیں ہے لوگوں کا ایک دوسروں گھر میں آنا جانا نہیں ہے تو یہاں پر لوگوں کو اس وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ یوکے میں رہنے کے فائدوں کی بارے میں بات کریں تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یوکے میں رہنے کے فائدے بھی بہت جاتا ہیں جیسے اگر آپ لوگ ایڈوکیشن کی بات کریں تو یوکے میں جو ایڈوکیشن ہے وہ فری ہے ٹھیک ہے جب آپ یونیورسٹری کالیج میں جاتے ہیں تو آپ کو تب پی کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے جو ہم لوگوں کو بلکل بھی پی نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے اور یہاں پر کوئی بھی انسان بھوکا نہیں رہتا جیسے آپ پاکستان میں دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گربت کی وجہ سے اور ان کے پاس جابز غیرہ نہیں ہوتی تو وہ لوگ اس طرح زندگی سروائیو نہیں کر سکتے تو میں آپ کو یہاں پر ایک بات دوں یہاں پر جاب ملنا بہت زیادہ آسان ہے آپ کو کوئی نہ کوئی جاب جو ہے وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس کوئی بھی ہنر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کیر جو ہیلتھ والا سیکشن ہے وہ بھی یہاں پر آپ کا میڈیکل فری ہے میں کبھی کبھی یہ بات سوچتی ہوں کہ دیکھو جو پاکستان میں ایک سکولوں کی فیسز ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں بہت سے لوگ بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں لیکن وہ ریسورسز ان کے پاس نہیں ہوتے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو ان سکولوں میں پڑھائیں تو یہ چیز ملے یہاں کی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ یہاں پر آپ کی ایک ایجوکیشن فری ہے اور یہاں کی سارے سکول ایک جیسے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہاں کیا جو میڈیکل ہے وہ بھی فری ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے پاکستان میں اگر آپ علامہ اکبال ہسپیٹل میں جائیں تو وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو اور بات بتائیں گے اگر آپ قائدیعظم میں جائیں وہ آپ کو اور بتائیں گے اس لیے ہیں میچ والے اور بتائیں گے شاید ان کی فیسے بھی اتنی زیادہ زیادہ ہوتی ہیں اور پھر بات وہ ہی کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی گمہ پھرا کے کر دیتے ہیں اور بھئی ان کو بھی فیس دو تو یہ ہے کہ یہاں پر جو میڈیکل ہے وہ بھی آپ کے پاس فری ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی آمدنی جو ہے وہ کم ہے اور آپ لوگ سروائیو نہیں کر سکتے تو وہ بھی آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو ضرور سپورٹ کرتی ہے بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتی لیکن اتنا آپ کو ضرور سپورٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اچھے سپال سکو آپ لوگ اپنے بچوں کو اچھا کلاب لاسکو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ کو ہر عالم میں خوش رہنا جائیے اور اللہ پاک کا شکر عدا کرتی رہنا چاہیے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس وہ کچھ اسائشیں نہیں ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہیں یہاں پر ہمارا کھانا ہو گیا تھا تیار اور کھانے کے بعد یہاں پر کچھ پڑے ہوئے تھے گندے برطن تو میں نے ابھی یہاں پر برطن وغیرہ دوئیو اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے الڈی کی اوپر کیونکہ بچوں کے یہاں پر کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی بچوں کے جوز تغیرہ اور میں جو فروٹس ہیں وہ زیادہ تر الڈی کی پسند کرتی ہوں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگ شاپنگ کرنے چاہیں اور ابراہیم کی گاڑی نہ آئے گاڑی چھوٹی ہو یا بڑی گاڑی ضرور آنی چاہیے تو بس یہاں پر ہم لوگ واپس آ گئے تھے گھر اور یہاں پر میں چیزوں کی ان کو ان کی جگہ پر رکھوں گی اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر کچن کو ساف کروں گی تو جیسے میں گھر پہنچی تو مجھے یاد آیا اور میں نے کچن کی سٹوپ کی فائل بھی اتار دی تو پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں ہے اور پھر میں نے اس ٹائم سوچا اگر میں نے اب یہ بات اپنے ہسپن کو بتائی کہ وہ نہیں ہے تو وہ مجھے ضرور ڈانٹیں گے کیونکہ میں آج کل آدھی سے زیادہ چیزیں اچھا جی ادھر میں نے لائے تھے کچھ ٹائم فروٹس وغیرہ اور ساتھ بچوں کے جوسز وغیرہ تو میں ان سب چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھ دوں گی اور ساتھ میں نے یہاں سے لیا تھے کلیننگ سپری وغیرہ تو مجھے یہ جو یہاں سے یہ ونڈو اینڈ گلاس والا یا جتنے بھی سپری ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں مطلب وہ کلیننگ میں بھی اچھے ہیں سپیشلی یہ جو ونڈو اینڈ گلاس ہے اگر آپ اس کو شیشے ساف کرنے کے لئے یوز کرو تو یہ بہت زیادہ پیسٹ ہے اور جو ٹرائے فروٹس وغیرہ ہیں ان کو میں ڈال دوں گی باکسز میں اور جو فروٹس ہیں ان کو میں دھو کے ان کو باسکٹس میں ڈال کے میں ٹیبل پر رکھ دوں گی کیونکہ آج کل میں فریج میں فروٹس وغیرہ نہیں رکھتی اور یہاں پر میں آپ کو ایک بارہ بتاتی چلیں کہ میرا جو ہے وہ ٹرائے پٹ سینڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا پتہ نہیں میں اس کو آج فکس کر رہی تھی اور فکس کرتے کرتے اس کا جو ایک سکٹو ہے وہ لوز ہو اور وہ ٹوٹ گیا تو ابھی میں نے اسمنٹ کو بولا ہے کہ آپ میری لئے نیا جو ہے وہ آرڈر کرنی تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ جی چولے کی آلت بڑی غراب ہوئی تھی اور میں نے اس کی فائل چینڈ کرنی ہے پھر جب میں نے اس کو صاف کر کریں گے تو پھر مجھے یاد آیا انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے پھر کسی نئے ویڈوگ میں ملوں گی تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ بابائے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے اور سب سے پہلے ملے تینکیو ٹیک کیئر اللہ حافظ بابائے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور آپ کی دیر سارے پیار کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ